پاکستان میں کرونا سے اموات میں کمی چوبیس گھنٹے میں اٹھالیس افراد انتقال کر گئے مجموعی اموات انیس ہزار تین سو چوراسی ہو گئی این سی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹے میں تیس ہزار سات سو ٹیسٹ کیے گئے دو ہزار پانچ سو سترہ نئی کیسز ریپورٹ ہوئے کرونا کے مضبط کیسز کی شرہ آٹھ اشاریہ ایک نو فیصد رہی بھارت میں کرونا سے ایک دن میں مزید تین ہزار چھہ سو تیرانوے اموات تین لاکھ تین تالیس ہزار سے زائد نئی کیسز ریپورٹ روس میں تین سو بانوے اور ترکی میں دو سو اڑتیس افراد زندگی ہار گئے عید الفجر کا دوسرا روز گھر میں پکائیں گھر میں ہی کھائیں کرونا سے بچنا ہے تو احتیاطی تدبیر اپنائیں عید کے پہلے دن کراچی والوں نے کرونا ایسو پیز نظر انداز کر دیئے بیکریز پر رش لگا رہا سی وی اور تفریح مقامات بند ہوئے تو پیپلز اسکوائر جب پہنچے وطن سلامت رہے عیدیں اور بہت سرحدوں کی حفاظت کے لیے تہوار کی قربانی دینے والے جوانوں کو شاباش آر بی چیف کا عید کے دن لائن آف کنٹرول کا دورہ نماز جوانوں کے ساتھ ادا کی ملک میں امن و استحقام کے لیے دعا کہا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرنے کا وقت آ گیا اپوزیشن لیڈر کا راستہ روکھنے کی کوشش وفاقی کابینا نے شہباز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لس میں ڈالنے کی منظوری دے دی مریم اور انزیب کہتی ہیں حکومت شہباز شریف سے خواب زدہ ہے اسی لیے چھٹی والے دن نام ای سی ایل میں ڈالا گیا پاکستان میں موجود نونلی کی لیڈرشپ نواز شریف کے ساتھ نہیں وزیر اطلاعات فواد چودری نے بڑا دعویٰ کر دیا سما سے خصوصی انٹرویو میں کہا نواز شریف کو باہر بھیجنا امتیازی سلوک تھا شہباز شریف بھی بڑے بھائی کی طرح جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے میرا خیال ہے کہ شہباز شریف سب کو کسی نے بتا دیا تھا کہ ہدیبیا کا جو کیس ہے وہ کھلنے جا رہا اور اس لیے کوویڈ کے باوجود اس لیے تیزی سے انہوں نے یہ سارا پروسس مکمل کرایا پیپلز پارٹی اور نو لیگ ایک ہو سکتے ہیں تو عمران خان اور جہانگیر ترین کیوں نہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کی سما کے پروگرام سات سے آٹھ میں گفتگو یہ کی مناسبت سے ہلکی پھلکی باتیں بھی کی خود کو سیاست میں سب سے بڑا اداکار بھی قرار دے دیا دل کی بات بھی کہہ ڈالی کسی نے دل میں جگہ بنائیے آپ کے اگر نتیجہ نہیں نکلا تو فیل ہی ہوگی میں میں کوئی چیز پایا تخمید لکھ نہیں بجھا سکتا کراچی گلستان جوہر میں گھر سے گیارہ سالہ لڑکی کی لاش ملی پولیس کے مطابق جسم پر تشدد کے نشانات ہیں لڑکی کے والدین انتقال کر چکے ہیں پولیس نے چچا اور چچی کو عراست میں لے لیا کراچی بہرہ عرب میں سمندری طوفان تاوتے کا خدشہ محکمہ موسمیات نے الٹ جاری کر دیا ہوا کا کم دباؤ کراچی سے 1440 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کراچی بیائندہ تین روز کے دوران درجہ حرارت 42 زگرید تک بھی جا سکتا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق پندرہ سے سترہ مئی کے درمیان گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے اور شاہین آفریدی کے ساتھ بیٹی کے رشتے پر خوشوں سابق ریکٹ کپتان شاہید آفریدی کی سما کے پروگرام سوال میں باتچیت سنالی بیندری سے تعلقات کی دردید کر دی کہا ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تب وہ سے فون پر باتچیت ہوتی تھی سنالی کیا والے صاحب کی خبر ہو گیا بالکل یہ غلط ہے غلط ہے؟ سب غلط ہے ملاقات ہوئی ہے بیسے سے نہیں کبھی نہیں کبھی بھی نہیں کبھی ملاقات نہیں نہیں تب وہ صرف بات ہوتی تھی فون پر اچھا وہ کافی فین تھی جب انڈیا کا ٹور تھا تو ہوتل کے نمبر پر فون پر بات ہوتی تھی